سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سیاسی مقابلہ ہے وہ چیئرمنٹ سینٹ کا ہے حکومت چاہتی ہے کہ صادق سجرانی صاحب چیئرمنٹ سینٹ کے طور پر رہے آپوزیشن چاہتی ہے کہ صادق سجرانی کو ہٹا کر اپنا چیئرمنٹ سینٹ لائے جائے جس کا اعلان انہوں نے آج بروچستان سے تعلق رکھنے والے حاصل بزنجو صاحب کے صورت میں کیا ہے میں آپ کو ذرا دکھانا چاہوں گا کہ جب صادق سجرانی صاحب کو چیئرمنٹ سینٹ بنایا جا رہا تھا اور یہ انتخابات ہونے تھے تو اس وقت پاکستان پیپلز اور جمعیت علماء اسلام فضل الرمان گروپ کس کس دھڑے میں شامل تھے سب سے پہلے ذرا دکھائیں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کیا کہا کرتے تھے جس وقت یہ الیکشن ہو رہا تھا اور وہ کتنے فخر سے اور خوشی سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ صادق سجرانی ان کے امیدوار ہوں گے اب ذرا دکھائیں گیارہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو سینٹ کے جو چیئرمنٹ کے انتخاب سے ایک دن پہلے یعنی بارہ مارچ کو انتخاب ہوا تھا اس سے ایک روز پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب صادق سجرانی صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے بطور اپنے امیدوار کیا کرے تھے اور اب ذرا دکھائیں سات مارچ دوہزار اٹھارہ کو جب کیمپین چل رہی تھی مسلم لیگ نون اور جمعیت علامہ اسلام اس وقت اپنے امیدوار کو جتوانا چاہتے تھے زرداری صاحب تحریک انصاف اور باقی لوگ اپنے امیدوار کو لانا چاہتے تھے آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں صادق سجرانی کو ہٹانے کے لیے سات مارچ دوہزار اٹھارہ کو زرداری صاحب مولانا کے پاس گئے تھے صادق سجرانی کو بنوانے کے لیے رائی جی اور اب ذرا ٹویٹس دکھائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جب چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہونا تھا تو اس سے پہلے وہ کس طرح دعویٰ کرتے تھے اور وہ فاتحانہ قسم کی ٹویٹس کرتے تھے مسلم لیگ نون کے خلاف مولانا فضل الرحمان کے خلاف کہ صادق سجرانی ان کو امیدوار ہے صادق سجرانی کو وہ کامیاب کروائیں گے یہ ٹویٹس بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ الیکشن ہوا اور صادق سجرانی صاحب چیئرمن سینٹ بن گئے تو اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ جن کو کل بلاول صاحب نے کال کی تھی مشاورت کے لیے کہ ہم چیئرمن سینٹ کی تبیلی کیسے ممکن بنائیں گے انہی مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کی تھی بارہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو جس وقت چیئرمن سینٹ صادق سجرانی بن گئے تو اس ٹویٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ شترانج کے مہرو تم جیتے نہیں تمہیں بدترین شکست ہوئی ہے یعنی مریم نواز شریف صاحبہ بلاول صاحب کو اور زرداری صاحب کو کہہ رہی ہے کہ یہ شترانج کے مہرے ہیں اور انہیں کہہ رہی ہیں کہ تمہیں بدترین شکست ہوئی ہے تم جیتے نہیں ذرا عوام کے سامنے تو آؤ اور آج مریم نواز شریف صاحبہ اور بلاول ٹیلیفانک گفتگو کر رہے ہیں اس چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کے لیے اب ذرا ایک وہ پاکستان کی سیاست ہے اور ایک آج پاکستان کی سیاست ہے اب ذرا دکھائیں جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے نواز جولائی کو استیفہ مانگا صادق سنجرانی صاحب سے دکھائیں آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دے دیں تو بہتر ہے ورنہ ہم الیکشن لڑیں گے اور الیکشن میں آپ کو شکست دیں گے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ جو وزیراعظم کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں پاکستان کی معاشی حالات کی اوپر کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے پاکستان کی یہ جو سیاست ہے جس میں آپ کو کئی جمہوریت کئی منافقت نظر آئے گی آپ نے اس پر گھبرانا نہیں ہے آپ کو اگر پاکستان میں رہنا ہے تو اس قسم کی سیاست میں یہ جو مفادات کی سیاست ہے جہاں مفادات کا قبلہ ہوگا وہی پہ آپ کو اصول نظر آ جائیں گے جیسے ہی مفادات کا ٹکراؤ ہوگا قبلہ تبدیل ہوگا اصول بھی تبدیل ہو جائیں گے اب اس وقت کی پیپلز پارٹی اور طریقے انصاف اس وقت ٹھیک تھے یا آج ٹھیک ہے میرے ساتھ جو ہنریبل پینل موجود ہے شاہ خوز صاحب سابق جج ہائی کورٹ ماہر آئین و قانون اسلام آبا سٹوڈیو میں آپ کو بات شکیا پاکستان کی سینئر انکر پرسن سینئر صحافی نادیا مرجا صاحبہ بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف ہیں لہور کے بڑے سینئر صحافی ہیں کوئی سال سے زائد کا ان کا صحافتی تجربہ اور یہ جو اقتدار کی اہوانوں میں اس قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں بیورو صاحب آپ کو بہت شکیا نادیا یہ کیا ہے کتنا کچھ آپ نے بیان کر دیا تو اس کے بعد تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے میں خیال ہے کہ کیا ہے مگر بسیکر ہی یہ ایک اور سٹیمپ ہے کہ سیاست میں کوئی حرفیں آخر نہیں ہوتا اور پلس یہ کہ اپنے مفادات کی سیاست ہوتی ہے جب آپ کو وہ سوٹ کرتا ہے تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے جب آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ کی پولٹکس کو سوٹ نہیں کرتا لیکن ایک پوائنٹ جو میں چاہتی ہوں وہ یہ کہ آج کل سب بڑا ایک گٹ جوڑ ہو گیا ہے جس کو آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ کہ لیں یا پرو دیموکرسی کہ لیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جتنے وہکل ہوئے ہیں اور بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے ویڈیوز لارہے ہیں تو پیپلز پارٹی کو یہ بھی بتانے چاہیے اب کتنا کونفیڈنٹی سامنے آنے چاہیے بولڈ سٹیپ لینا چاہیے کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے سادیف سنجرانی کو کس کے کہنے پر لگایا تھا اور کس کے کہنے پر کہا تھا کہ ہمارا یہ امیدوار ہے حاصل بزنجو صاحب جن کو اب نومینیٹ کیا جا رہے ہیں انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی جب سادر سنجرانی کو لگایا تھا انہوں نے کہا تھا یہ ایوان سے بڑی کوئی طاقت ہے جو اس کا فیصلہ کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ ڈیموکریسی کے لیے اگر کر رہے ہیں اگر واقعی کر رہے ہیں تو کریں لیکن ہمیں بتائیں یا پی ٹی آئی بتائیں ایکسپوز کریں پیپلز پارٹی کو یا بلاول بھٹو زردانی صاحب فلور آف دا ہاؤس بتائیں یا میڈیا کو بتایا کہ آقے پھر سادر سنجرانی کون تھے اور اس وقت کس کے کہنے پہ وہ ان کے امیدوار تھے رائٹ ذرا نمبر گیم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آج رہے کہ حکومت کی اوپوزیشن میں سے کون کھائی دے رہا ہے اوپوزیشن کے پاس ہیں جی چھاس سٹھ سینیٹرز اس میں ایک اضافہ کر لیں آپ عساق دار صاحب کا ماشاءاللہ یہ بھی پاکستان کی جمہوریت میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سینیٹر ہے اور جب سے سینیٹر بن ہے اس نے آج تک حلف نہیں اٹھایا اور وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے عدالتی مفرور ہے اشتہاری ہے لیکن اس نے حلف نہیں اٹھایا وہ آج بھی سینیٹر یہ صرف پاکستان کی جمہوریت کا طرح امتیاز ہے یہ اور کسی دنیا کی جمہوریت میں نہیں ہو سکتا نہ صرف یہ بلکہ چودری نصار صاحب دس مہینے ہو گئے ہیں اسمبلی کو وہ اسمبلی کو پنجاب اسمبلی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں آج تک جا کے انہوں نے حلف تک نہیں اٹھایا نہ استیفہ دینے نہ حلف اٹھانے حکومت کے پاس ہے جی سینیٹس ووٹ اور آپوزیشن کے پاس ہیں چھاسٹھ ایک سٹھ سٹھ منتا ہے ساکڈار صاحب کا وہ ہے نہیں ہے حکومتی اتحادی سینیٹرز کی تعداد ہے سینیٹس آپوزیشن کو صادق سجنانی صاحب کو ہٹانے کے لیے ترپن ووٹ چاہیے اس لحاظ سے دیکھیں تو آپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد سے زیادہ سینیٹرز موجود ہیں پیولز پارٹی نون لیگ اور آپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہیں ان کو ملا کے جس میں فضل الرحمن صاحب ہیں جس میں اے این پی ہے جس میں حاصل بزنجو صاحب کی پارٹی ہے یہ ملا کے دیکھے تو یہ چھاسٹھ ہیں اسی طرح سے حکومت کے پاس طریقہ انصاف کے پاس ہے چودہ ایمکی ام کے پاس پانچ فنکشنل لیگ ایک بی این پی ایک سولہ اراکین ہے فاتا آزاد اور بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کے سولہ اراکین تو یہ سینتس بنتے ہیں تو شاہ خاور صاحب اس لحاظ سے تو آپوزیشن تبدیل کر چکی ہے چیئرمن سینیٹ لیکن اگر سیکرٹ بیلنٹنگ کا فائدہ حکومت کو نہ جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو بظاہر کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں سنجرانی صاحب کو کیوں کہ اس کو وجہ یہ ہے یا تو ایسی صورتحال ہو کہ سنجرانی صاحب جو بطور چیئرمن انہوں نے اپنی ڈیوٹیز ٹھیک پرفارم نہ کی ہوئی ہو اور اپوزیشن بینچز کا ان کے خلاف شدید تحفظات ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بات بھی مانی جا رہی ہے کہ جو کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان کے خلاف ایس سچ کوئی ذاتی یا کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے یہ صرف ہم ہمارا ایک جمہوری حق ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں بسیکلی یہ ایک سیاست کی گیم ہے اور جیسے ابھی نادیا مرزا صاحب نے فرمایا کہ وہ ٹھیک فرمایا کہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا اور بدلتے حالات سے یہ اتحاد اور یہ حریف جماعتیں حلیف جماعتیں آپس میں انٹرچینج ہوتی رہتی ہے اور ویسے بھی ایک معقولہ ہے کہ پولٹکس اس دی آرٹ آف پاسیبلز تو نمبر گیم تک جہاں تک تعلق ہے وہ تو یقیناً متحدہ پوزیشن کے پاس زیادہ ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ اگر اس نمبر گیم پہ جائیں تو یہ ان کے خلاف تحریک جو ہے کامیاب ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز دوسری دیکھنے والی یہ ہے کہ ہے تو میری نظر میں کہ یہ غیر ضروری تھا لیکن چلیں کیونکہ یہ آئین کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ آئینی حق یا آئین کا جو جو چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کا طریقہ ہے اس کو ایکسسائز کیا جا رہا ہے اب اس میں اگر ہارس ٹریڈنگ یا اس طرح وفاداریت تبدیل کرنے کی کوشش دوسری سائٹ سے بے اگر ہوئی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی افسوسناک ہوگی تو یہ ایک جمبوری پروسس ہے میں ذاتی طور پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ جب سبوتلی ایک چیز چل رہی تھی لیکن چونکہ اب یہ انیشیئٹ ہو گیا ہے تو اس میں کوئی بیرونی قوتیں جو ہیں یا جو حکومتی جماعت ہے یا اتحاد ہے یا مال لگانا جو ہے ان کی جانب سے کوئی ایسی چیز یا ہارس ٹریڈنگ یا اس طرح کی چیزیں سامنے نہ آئیں تو لیٹ دس ڈیموکراتک پروسس بی بی رن ان کمپلیٹیڈ لیکن شاہ صاحب یہ جو اس میں سب سے بڑا یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے ووٹوں کی خرید و فروخت منڈیاں لگتی ہیں اس کی سب سے بڑی کا جو لوب پر رکھا ہے خود انہوں نے وہ ہے سیکرٹ بالٹنگ اس کو سیکرٹ بالٹنگ رکھنے کی کیا ضرورت ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل سکسٹی تری اے ہے جو کہ ڈیفیکشن جس کی زمرے میں آتی ہے میرا خیال ہے کہ چیئرمن سینٹ یا اس کا انتخاب یا اس کے ادم اعتماد جو ہے وہ پھر سیکرٹ بالٹنگ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس میں شاید وہ آزاد ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے سے چیئرمن سینٹ کا انتخاب یا اس کا تو اگر وہ آزاد ہیں اس کا مطلب ہے پھر وہ پارٹی پالیسی کے پابند نہیں ہے اگر وہ پابند نہیں تو پھر ہورسرڈی کنا سے وہ پھر ان کی اخلاقی طور پر ان پر ایک پابندی آ جاتی ہے لیکن آپ نے عمیر عبان صاحب یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن میں خاص طور پر حالانکہ وہ ہمارا ایوان بالا ہے بالا ہے بالکل اس کی الیکشنز میں کتنی میل پریکٹسز ہوتی ہیں آپ کے میں ان صوبوں کا نام نہیں لوں گا یا ان علاقوں کا نام نہیں لوں گا مجھے پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ووٹس منیج کرتے ہیں ان کی قیمتیں لگتی ہیں اور ایک خطیر رقم دینے کے بعد بہت سارے میمبر جو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج سینٹ کے اس پہ ہیں تو اس میں اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو اتنی خطیر رقم خرچ کرنے کے بعد میمبر سینٹ بنے تو کئیوں کے لیے تو ایک بڑا اچھا موقع ہوگا کہ اگر ان کو کئی سے اچھی لکریٹیو آپ پر آتی ہے تو اس کا برپور فائدہ اٹھائیں گے اگلے پانچ سال کے خرچہ لگے رہے گا یہ ریکووری ہوگی دائیسی باری طرح پیسہ خرچ کر کے ٹکٹ لیتے ہیں تو یہ تو ریکووری کے ٹائم ہوگا ٹکٹ کے علاوہ بھی جو ووٹس ویسے منیپلیٹ ہوتے ہیں اس کا بھی یہ دکھائیں جی بارہ مارچ کو الیکشن تھا سادق سجرانی صاحب چیئرمین بن گئے وہ چیئرمین بننے کے بعد یعنی ایکسریتی ووٹ لینے کے بعد وہ فلور پر آئے اور فلور پر آنے کے بعد ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا رائیٹ جی چیمپئن آف ڈیموکریسی سادق سجرانی صاحب کو گلے مل رہے ہیں زرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگ رہے ہیں کیونکہ یہ فتح تھی پیپلز پارٹی کی انہوں نے اپنا امیدوار چیئرمین بنوا لیا تھا اور اسی طرح سے باقی جو سینٹ کے عراقین تھے وہ مبارک بادے دے رہے ہیں سادق سجرانی صاحب کو تو بابر ڈوگر صاحب واقعی پاکستان کی سیاست میں وہ کہہ دے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے پاکستانی سیاست میں بھی سب کچھ جائز ہے امیر بات صاحب بات تو بہت پیچھے تک چلے گئے پیچھے سینٹ کے الیکشنز میں آپ نے دکھایا سارا کچھ لیکن اگر آپ پرائم میرسٹر کا جو الیکشن تھا اس میں دیکھیں پیو پارٹی نے شہباز شریف کو سپورٹ نہیں کیا تھا اس کے بعد دردادی صاحب نے اپنے پرانے ماضی کے دوست مولانا فضل رحمان کو پریڈنچر الیکشن میں سپورٹ نہیں کیا تھا تو کیا ایسا ہوا کہ سارے پھر ایک پلیٹ فرم پر کٹھے ہو گئے پھر انہوں نے اے پی سی بھی بلالی یہ چیز بڑی اوویس ہے سامنے ہے کلیر ہے کہ جب نیمین کے خلاف کیسیز ہوئے کرپشن کے کیسیز خلاف کھڑے ہونے شروع ہو گئے تو کرپشن بچانے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب یہ ان کو ظاہری بات ہے انہوں نے جن حلقوں کو میسیج دینا تھا ان کو میسیج دینے کے لیے چیئرمن سینٹ کو چینج کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہ جو میر حاصل بزنجو صاحب کا نام ہے یہ نواز شریف صاحب نے پرپوز کیا تھا یہ کنسلٹیشن تھی مریم نواز اور نواز شریف کی شہباز شریف اس سے خوشن نہیں ہیں پی ایم ایل این میں اس حوالے سے سٹرونگ دیزل ویشنز ہیں پی ایم ایل این میں خاصے لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس چیئرمن سینٹ پر پی ایم ایل این کا رائٹ تھا کیونکہ ان کے پاس مجورٹی ہے سب سے زیادہ ممیرن کے پاس ہیں آپ دیکھیں دو ہزار تیرہ میں شاید جو الیکشنز ہوئے تھے جس میں عبدالقفور حیدی صاحب ڈیپی چیئرمن سینٹ الیکٹ ہوئے تھے اس وقت جو شبلی فراز ہے پی ٹی آئی کے ان کے پاس صرف چھے ووٹ تھے لیکن پی ایم ایل این کے دس بندوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اس ریزرویشن کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہ رہے تو ابھی بھی حاصل بزنجوں کے حوالے سے بڑی سٹرونگ ریزرویشن ہے پی ایم ایل این کے اندر اور سیکرٹ بیلٹنگ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ بڑے عرام سے اپوزیشن اس کو چینج کر لے گی اس طرح کی سیچویشن مجھے نظر نہیں آ رہی یہ ایک بڑا ٹف الیکشن ہوگا اور اس میں ہو سکتا ہے کہ سازی سنجرانی صاحب اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو جائیں یعنی اپسٹ ہو سکتا ہے اپوزیشن کے لیے بلکل ہو سکتا ہے جو بیلٹنگ ہے وہ سیکرٹ ہے تیس کے قریب ازاد کینڈیٹس ہیں پی ایم ایل این کے بھی بے تحشیہ ازاد کینڈیٹس جو الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں دو کہ اس میں اب ڈسکوالیکیشن والا تو ایشو ہی نہیں ہے تو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ڈیفیکٹ ہوگا شہباز فیکٹر اس میں چل سکتا ہے کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ چیئرمن سینٹ کو چینج کرنے کے حق میں نہیں ہیں نادیہ ایک تو جو انہوں نے ڈوگر صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس وقت ایفتح صاحب کا سارا محول بناوا ہے اس میں آپوزیشن ساری ایک طرف کھڑی ہے حکومت اور اس لیے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ چیئرمن سینٹ کو چینج کر کے یہ لیجسلیشن کا جو پروسس ہے لوگر ہاؤس اور اپر ہاؤس میں لوگر ہاؤس میں حکومت کے پاس پیکر ہے اپر ہاؤس میں چیئرمن ان کا ہو جائے گا یہ جب چاہیں گے اس کی سٹینڈنگ کمیٹی سکول کا اجلاس بلائیں گے پروڈکشن آرڈر کی فیسلیٹی بھی ان کو آسل ہو جائے گی پھر یہ جو اپر ہاؤس میں لیجسلیشن ہوگی اس میں بھی یہ حکومت کو تم کریں گے اس میں تو ریس پہلے بھی تھے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اپوزیشن جو تھی ان کے نمبر نمبر جو تھے آلیڈی ساریت میں زیادہ تھے تو یہاں پر پی ٹی آئی کو یا گارمنٹ کو تھوڑی مشکلات کا سامنا تو کرنا تھا ہی اور یہ بات ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا کہ جو بل جس پہ اگر آپ کو یاد ہوگا امیر آباز کے شروع میں کیونکہ جب بات ہوئی تھی کہ آپ جو ہمارا نیشنل اسیملی ہے قومی اسیملی ہے وہاں سے اگر آپ بل اپروف پاس قرار بھی لیں گے یا کوئی قرار دات تو پھر آپ کو پروپلم کرنی پڑے گی ساریٹ میں اور اس پر عمران خان صاحب نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں آرڈیننس لے کر آوں گا جس پہ بڑی شور بھی ہوا تھا اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا کہ آرڈیننس کی ایک مددت ہوتی ہے وہ بڑی چیزیں ہوں گی بٹ یہ ڈوکر صاحب ہی صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ہم نے پہلے آپ کے کہنے پر کر لیا تھا اب ہم آپ کے کہنے پر نہیں کر رہے ہیں راڈا ا samma واقعہ جنگوں نے ملنے سے سکر valor دیا تھا تو وہ طبب افصور reg plug کہ اس طبب افصورت نے پیش سیکھانے والے بیوانے کے بعد اپنے لئے مگر انت میں ملنے سے ملنے اسکر حالت رہے ہیں مگر یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ یوزلس پریکٹس ہے اس میں حاصل کسی کو نہیں ہونا بیسیکلی انہوں نے اے پی سی بلائی تھی بڑی ایک ہائپ کریئٹ ہوئی تھی کہ شاید گرمنٹ کے خلاف کوئی تحریک بقاعدہ چلا لیں گے کوئی ایجیٹیشن شروع کریں گے عید کے بعد شاید کچھ کریں گے لیکن کنسنسز نہیں ہو سکا تھا آپ کو ہی پتا ہے مریم نواز صاحبہ مولانا فضل الرمان صاحب وہ بیسیکلی دیویزن ہو گئی تھی الیکٹڈ اور نون الیکٹڈ لوگوں کی جو الیکٹڈ تھے بلکہ کئی جگہ پر کوئٹ ہوا تھا کہ شاید شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بھی کیا سیمیلیوں سے باہر نکلوانا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ تو ہیں نہیں اور مریم صاحبہ آپ کو پتا ہے بڑی ڈیسپرٹ تھی ہیں کہ یہ سب ان کو باہر نکال دیں تو اے پی سی میں جب کچھ نہیں ان کو سمجھ میں آیا اور کسی چیز پر کنسینسز نہیں ہوا تو صرف ایک چیز پر کنسینسز ہوا وہ یہ کہ ہم ان کو چینج کر دیں جو چیئرمن سینیٹر وہاں پر ایک سٹرونگ میسیج دے دیں بارگیننگ پوزیشن پر آ جائیں شاید صاحب نمبر تو پہلے بھی آپوزیشن کے پاس زیادہ تھے سینیٹر پر لیکن اگر وہ اب چیئرمن بھی اپنا لے آئیں گے تو چونکہ چیئرمن جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت اختیارات ہیں اجلاس بھلانے نہ بھلانے کے اور باقی معاملات کے اگر وہ چاہے تو وہ وہاں پہ تفریق کر سکتا ہے حکومت اور آپوزیشن میں تو یہ اب ایک مستقل محاذرہ نہیں شروع ہو جائے گی حکومت اور آپوزیشن میں اگلے چار سال تک دیکھیں بھائی سمجھتا ہوں کہ جو دونوں عدے ہیں چیئرمن سینیٹ اور سپیکر نیشنل اسمبلی یہ بڑے امپورٹنٹ عدے ہوتے ہیں اور ان کی جب وہ کسی نہ کسی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں لیکن جب وہ ان عودوں پہ براجمان ہو جاتے ہیں تو ان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنی افیلیشن ختم کر کے اور وہ جو اسمبلی اور سینیٹ کے رولز ہیں اس کے مطابق اور ایک جو تریڈیشنز ہیں ان کو فالو کریں گے اور کسی نہ حکومت کی سائٹ پہ زیادہ ٹلٹ ہوگے نہ آپوزیشن کی غیر ضروری چیزوں کو وہ مانیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان عودوں کی یہ جو ہے تقریم میں بھی ایسی کمی آئے گی کہ اگر یہ تاثر لیا جائے کہ اگر موجودہ بھی اگر یہ چینج آ جاتی ہے اور دوسرے چیئرمنٹ سینیٹ آ جاتے ہیں اور ان کا جھکاؤ اگر اپوزیشن کی طرف زیادہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عودے سے انصاف نہیں کریں گے تو میں تو یہاں پہ تھوڑا سا مدد بحثیت شہری مجھے اس بات کی تشویش ہے کہ ان عودوں کی جو عزت اور تقریم ہے یہ خود چیئرمنٹ اور جو سپیکر ہیں انہوں نے خود بڑھانی ہوتی ہے تو میں توقع یہ کرتا ہوں کہ جو بھی چینج آئے یہ کامیاب ہو یا نہ ہو یہ بزنس آف دی ہاؤس دونوں ہاؤسز کا وہ اپر ہاؤس ہے یا وہ لوہر ہاؤس ہے ان کا جو ہے وہ اسی طریقے سے چلنا چاہیے جیسے کہ ان کو ان کے رولز اور بزنس اور جو ٹریڈیشنز ہیں جو سینٹیٹی ہے اس حافظ سینٹیٹی ہے اور ہائی مورل ڈیموکرٹک نارمز جو ہیں ان کو جو ہے وہ بحال کرنا میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ ضروری ہے اس میں ایک چیز ایٹ کروں آپ کو یاد ہوگا میرا باز سادس سنجھرانی آل دو کے ذائسی باتیں اسے پی ٹی آئی نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا پیپلز پارٹی نے دیا تھا پھر جو سینٹ چوریمنٹ ڈیپٹی چوریمنٹ تھے وہ پیپلز پارٹی کے لئے ان کو پی ٹی آئی نے ووٹ دیا تھا لیکن ان کا بھی جو جتنا بھی ان کا ٹھینئور ہے سادس سنجھرانی کا ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا ٹل تھا آپ کو یاد ہے ففاد چودری و مشاہد اللہ خان کا درمیان بڑی تلک گفتگوئی تھی اور ان نے ففاد کو نکال دیا ففاد کو نکال دیا ففاد کو بولنے نہیں دے رہے تھے فیصل جاوید وہاں پر سینٹ فلور آ دا ہاؤس بولنا چاہ رہے تھے ان کو بولنے نہیں دے رہے تھے تو وہاں پہ وہ اپنا اسی سینٹیٹی کے ساتھ جس کا آپ ذکر کریں انہوں نے ہاؤس کو چلایا ہے امیرہ بس میں آپ سے ایک چیز یہاں پہ شیئر کرتا چلوں ایک this is on the lighter side ہم نے جب وقالت شروع کی تو اس وقت district magistریل سسٹم ہوتا تھا تو اس میں ہمارے ایک magistریٹ تھے جو ایک علاقہ magistریٹ تھے ان کو وہ سب ڈیویجنل magistریٹ بھی کہا جاتا تھا تو ان کی روٹین میں ترقی ہو گئے اور وہ اسیسٹنٹ کمیشتر بن گئے اور ان کا میجسٹریل پاورز بھی فس کلاس سے سیکشن تھرڈی میں چلے گئے تو ان کو لوگ جب لوگ مبارک بادیں دینے گئے وقالا ان کے دوستوں وہ خاصے تنگ بھی پڑ گئے تو جب ایک گروپ ان کو مبارک باد دینے آیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی میجسٹریٹ سے ترقی ہو کر اسیسٹنٹ کمیشتر بن گئے انہوں نے کہا یار یہ میری ترقی نہیں ہوئی یہ اسیسٹنٹ کمیشتر کی پوزیشن نیچے آگئی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو شخصیات ہوتی ہیں یہ عودوں کی عزت اور تقریم کو اپنے کانڈکٹ سے بڑھاتی ہے ایک عودہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتا ایک بریک لیے دیں بریک سے واپس آتے ہیں عمران خان صاحب نے کل کراچری میں پھر تین لفظیں مجھ سے سننا چاہتے ہیں این آر او بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید پرائم نیشو صاحب نے کل کراچری میں کراچری کے تاجنوں سے سرمایہ کاروں سے ملاقات کی اور اس پہ انہوں نے پھر اسی عظم کا اظہار کیا ہے جو وہ ہر دفعہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں دکھائیں جی بابر ڈوگر صاحب جتنے بھی کیسز اس وقت شریف خاندان پہ ہیں یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ ہیں وہ سارے کیسز وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے سے پہلے کے کیسز ہیں اب عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں بلکہ بھی انہوں نے چند دن پہلے کہا کہ اگر عاصف زرداری اور یہ لوگ اپنی آدھی جائدات بھی لے کر آ جائے تو پاکستان کا آدھا کرزہ اتر جائے تو اب جو کچھ کرنا ہے عمران خان کو کہ ان کو کرپٹ کہتے تھے ان کے خلاف کیسز بناتے جو جنونلی کیسز بنتے تھے ان کے سکانڈلز نکالتے اپنی منسٹریز کو کہتے کہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو منسٹر رہے ہیں ان کے کیا کیا سکانڈلز ہیں کہاں کہاں پہ کرپشن ہوئی ہے عثمان بزدار دس مہینوں سے پجاب کے اندر کوئی سکانڈل نہیں نکال سکے شہباز شریف کا یا شہباز شریف کی کیابنٹ کا اس کا مطلب ہے دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ اتنے انکامپیٹنٹ ہیں کہ ان کو کرپشن نظر نہیں آ رہی یا پھر ان سے پہلے والے اتنے آنسٹ تھے کہ انہوں نے کرپشن کی نہیں ہے میر عباس صاحب سب سے پہلے جہاں تک این ارو کی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ مریم کا ٹویٹر آٹھ نو مہینے بند رہا خاموش رہے اب پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑا اوپنلی کہہ رہی ہے کہ نواز شیف کی جیل اور پی ایم ایل این کی خاموشی دونوں کٹھے نہیں چل سکتے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این خاموش رہے تو نواز شیف کو ساتھ بیٹھے اور بتائیں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے اب اچانک آپ کا احتجاج کہاں سے یاد آگیا آٹھ مہینے تو مریم بھی بھی بولی نہیں ہے تو یہ کہہ رہے کہ آپ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ آٹھ مہینے کہ اب وہ گزر گیا ٹائم اب اگر یہ گورنمنٹ چاہتی کہ ہم احتجاج نہ کریں خاموش نہ کریں تو نواز شیف کو جیل سے باہر نکالا جائے تو افکورس اپوزیشن این ایل 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 مانگ رہی ہے یہی پیو پارٹی کی ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے ابھی تک خود کیا کیا ہے تو یہ واقعی بڑا افسوسناک ہے وسیم اکرم پلس جو پنجاب میں ہیں وہ گورننس کر لیں تو بہت بڑی بات ہے ان سے تو گورننس ہی نہیں ہو رہی آج بھی تمام سیکریٹریز ساڑھے ڈپارمنٹس کو آپ دیکھ لیں تمام سیکریٹریز وہی ہیں جو شباشیب کے لگائے گئے تھے بلکہ مجھے تو ایک دن ایک سیکریٹری صاحب ملے ان سے بات ہوئی تو وہ ہس پڑے انہوں نے کہا جی کہ عثمان بزدار صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اس میں دس بارہ سیکریٹریز جو تھے انہوں نے اٹینڈ کرنی تھی تو جب ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو عثمان بزدار نے بھی آنا تھا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھے حض پڑے کہا یار یہ تو وہی ہے جو ہم پیچھے پانچ سال جو بیٹھتے تھے اسی سٹنگ کے تھے انوینٹ کے ساتھ آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ سامنے کسی پہ شباز شیئی کی بجائے عثمان بزدار ہیں تو ساری بیوروکریسی وہی ہے ساری ایڈنسریشن وہی ہے بیوروکریسی جو ہے وہ آج بھی پی ایم ایل این کے ساتھ لویل ہے تو اور اس پر سے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ انتہائی نا اہل ہیں ان کو خود نہیں کچھ پتا کرنا کیا ہے منسٹر جو ہے وہ میں خاصے کاؤنٹی بلیٹی چاہتے ہی نہیں ہیں ادر وائز ہر ڈپارپمنٹ میں مجھ سے پوچھیں میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ کس کی دپارمنٹ میں کون کون سی کرپشن ہوئی ہے کس طرح سے اس کو ڈیٹیک کرنا ہے لیکن یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ اس اہل ہی نہیں ہے نہ ان کے اندر ویل ہے نہ ان کے اندر ایبیلیٹی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی کوئی کرپشن ڈیٹیک کر سکیں ادر وائز یہاں پہ ہزاروں ایسے کیس ہیں جو کہ بنایا جا سکتے ہیں بلکل صحیح نادیا اس کا مطلب ہے شباز شریف تو بہت اماندار آدمی ہے دس سال چیف منسٹر رہا ہے اس کا ایک سکارنل ہی نکال پا نہیں ہے میں بلکل اگری کروں گی نہ ویل ہے نہ ایبیلیٹی ہے ہم تو ابھی پنجاب کرو رہے ہیں آپ کو یاد ہے پچھلے پانچ سال انہوں نے کپک میں گزارے یہ تو ابھی گورنمنٹ ہے پچھلے پانچ سال انہوں نے کپک میں وہاں پر پیپلز پارٹی اور این پی کا اتحاد کے ساتھ حکومت تھی اس سے پہلے مجھے یا جو بھی اس میں ایک کیس انہوں نے نکالا بڑے سنتے ہیں نا پیپلز پارٹی نے کپک میں کرتے ہیں امیر حیدر ہوتی کو یہ ایزی روڑ چیف منسٹر کہتے ہیں جی کوئی سکارنل نے نکالا پھر خود ہی اعتصاب کمیشن بنایا ختم کر دیا اعتصاب کمیشن بنایا اس کے کوئی چیئمن نہیں لگ رہے تھے اور عمران خان صاحب جب ہم الیکشن کے دوران جب ان کے انٹریوز کرتے تھے یا ان کی جو لوگ ان کے جو پروگرام میں آتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا فیلئر ہے میرے خود پروگرام میں عمران خان صاحب نے وضاتے خود یہ کہا کہ ہماری ناکامی ہے یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم کسی کا بھی اعتصاب نہیں کر سکے تو جب آپ نے کے پی کے جو آپ کو ایک رول موڈل بنانا تھا اس کے بعد آپ نے پورے گوٹ میں کرنی کی چھوٹا پروونسٹا جس کو گونگا نہ آسان تھا آپ کر سکتے تھے آپ کے پاس بڑے اچھے نمبر تھے آپ کو ٹو تھڑ مجورٹی ہو گی اب مجورٹی ٹو تھڑ ہے پہلے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ تھی شیر پاو آ رہے تھے جا رہے تھے اس وقت آپ نے وہاں پر کوئی اکاؤنٹی بلٹی کوئی آپ نے کوئی کیس نہیں بنایا تو اب آپ پنجاب میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت پھر بھی آپ کے پاس ایک کمپیٹنٹ ٹیم ٹیم تھی نئے لوگ تھے آپ کچھ کر سکتے تھے کون مانگ رہا ہے اور اگر ان سے مانگ بھی رہے ہیں تو پھر پرائم منسٹر اس موجودہ جو لیگل ڈسپنسیشن ہے اس میں ان کی کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کو این آر او دے سکتے ہیں دیکھیں این آر او بسیکلی یہ ایک حرف عام بن گیا ہے بسیکلی این آر او ریکنسیلیشن آرڈینیش تھا دوہزار سات کا جو کہ ہوا تھا اس وقت جنرل پرویز مشرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کہ وہ جو بھی تھا اور اس کے بعد اس کے عمل درامد ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر سپریم کورٹا پاکستان نے اس کو سٹریک ڈاؤن بھی کر دیا لیک لکھ آس لیک لکھ آتا تو ایک تو لفظ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی حرف عام بن گیا این آر او کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے جو ہے وہ ایکوٹل نہیں ہے خوابزار کو یاد ہوگا قرمی اسیمبلی سے انہوں نے پاس کرانے کی کوشش اس کو قانون کا حصہ بنانے کی کوشش کی تھی ایم کیو ایم پیچھے فڑ گئی تھی اس سے ایکزیکٹلی ایسی ہی تھا تو بات یہ ہے کہ جو تین الفاظ ہیں میں سمجھتا ہوں وہ تو دو مواقع پہ ہوتے ہیں یا نکاح میں ہوتے ہیں یا تلاک میں ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ میں امیر آباس امیر آباس میں یہ سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نعرہ تھا ایک گورنمنٹ میں آنے کا وہ انٹی کرپشن کا تھا وہ ہو رہی ہے ابھی آپ کی جتنی اپوزیشن کی مین لیڈرشپ ہے وہ جا جیلوں میں ہے یا ان پہ جو ہے ریفرنسز بنے ہوئے ہیں یا وہ زمانتوں پہ ہے اور وہ ٹرائلز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں لیکن جیازم سواری یہ جتنے بھی جو اگر والیوم آف کرپشن دیکھنا جو اب تک انوالو ہے جن کیسز میں یہ انڈر ٹرائل ہے وہ تو چند بلین روپیز بنتے ہیں یہ کہتے ہیں خان صاحب کہ یہ تو بہت کرپت بہت کرپت ہوں گے نا بھائی اس کا مطلب ہے انہوں نے تو سیکڑوں عربوں کی کرپشن کی یہ تو پندرہ بیس تیس عرب روپیے کے سارے والیوم میں یہ کہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ ان کو احتساب کے اداروں کو بہت مضبوط بنانا چاہیے ایمپارشل بنانا چاہیے ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے اور اس کو ریسورسور کرنے کے بعد ان کو آپ آزادی دیں خود مختاری دیں ہم ہمیشہ ٹریفک حادثات میں مرنے والوں کو عمر ربی کہہ کے اور اس کو ایک حادثاتی موت کہہ کر دال دیتے ہیں اور ہم اس پر فاتحہ خانی کر لیتے ہیں حالانکہ سائنس نے اس کو اب ہیومن ایرر ڈیکلیئر کر دیا ہوا ہے اور اگر کہیں پہ کوئی ٹریفک حادثہ ہو رہا ہے تو اس میں اس ٹریفک حادثے کو آپ ننانوے فیصد تک بچا سکتے ہیں ننانوے فیصد تک ایک فیصد ایک ایسا ایرر ہو سکتا ہے جس کو آپ تقدیر کہلیں یا کچھ بھی کہلیں تو وہ جو ننانوے فیصد ایلیمنٹ ہے وہ سٹیٹ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہیں سائنٹیفک ٹولز جن کی مدد سے آپ ان حادثات کو بچا سکتے ہیں بلکہ اب محضرت دنیا کے اندر اس کو ایکسیڈنٹ نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو روڈ ٹریفک کریش کہا جاتا ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے حادثہ تو وہ کہتے ہیں حادثہ نہیں ہے یہ انسانی غفلت ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے بابا ڈوگر صاحب کوئی ہے سٹیٹ کی ذمہ داری اس حوالے سے کہ یہ جو ہر سال تیس تیس ہزار لوگ مر رہے ہیں ستر ہزار لوگ مرے ہیں دہشت گردی سے پندرہ سالوں میں جس کو اتنا سیکیورٹائز کر دیا سٹیٹ نے یہ جو ہر سال تیس ہزار لوگ مر رہے ہیں کیا سٹیٹ کو نہیں اندازہ کہ اس نے ٹریفک لوٹس کو کیسے اپروف کرنا ہے ٹویٹر پر سار ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ٹویٹر پر آتی ہیں ٹویٹر پر یہ ہر ٹیم جو ہے وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں چیزیں اس کے علاوہ گورننس کی طرف ایڈمسٹریشن کی طرف کسی کی کوئی توجہ ہے ہی نہیں ہے ابھی آپ مہنگائی کی بات کر رہے تھے مہنگائی آپ باہر دیکھیں کہ مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے اور کرپشن کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے جب گورنمنٹ کا ایڈمسٹریشن کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوگی شہر شیر صاحب ہر روز ایک پریس کونفرس کر رہے ہیں روز وہ نئی ٹرینیں جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں فیلڈ میں ابھی کل کی بات ہے کہ کراچی سے ایک لہو ٹرین آ رہی تھی چھے بوگیاں لیدہ ہو گئی پیچھے رہ گی اور باقی ٹرین آگے چلی گئی وہ بچارے بارہ گھنٹے وہاں پر لٹکے رہے وہی بوگیاں جو ہیں وہ کھڑی رہی نارو وال کے شاید قریب تو جب اس طرح کی سیچویشن ہے کوئی اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں رسپونسیبیلیٹی کو لینے کو تیار نہیں ہے خالی یہ کہہ دینا کہ جی میں رسپونسیبیلیٹی لیتا ہوں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں اس کے چار دل کے بعد پھر ایک اور ٹریفک حادثہ ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریلوے منسٹر کے سامنے ویسے ہی بے بس ہیں ابھی تک اس گورپٹ نے کی جو ایڈمسٹیشن ہے بلکل فیل ہے مہنگائی پہ کابو نہیں پا رہے کسی چیز پہ یہ کابو نہیں پا رہے بچاروں کو صفر بڑا صفر کر دیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ استیفہ دیں ابھی پہلی دفعہ حکومت میں ہے دس مہینے آپ یہ چیزوں کو ٹھیک کریں گے اس کے بعد ہم چلیں استیفہ مانگتے ہیں لیکن آنسریبل تو یہ حکومت ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی منسٹر اس پر سم کے حادثوں پہ یا جو بھی ہیومن ایرر آپ اس کو جو بھی دیں اس پہ استیفہ دیں مگر ہمیں یہی گورنمنٹ تو بتاتی تھی یہی امران خان صاحب تو کہتے تھے ساد رفیق صاحب فوری طور پہ استیفہ دیں مصطافیوں کیونکہ ریلوے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں انسانی جانوں کا زیادہ ہو رہی ہے کامپیٹنٹ نہیں ہے تو اب کیا ہوا ابھی بھی آپ کامپیٹنٹ نہیں ہیں اور اتنے زیادہ تعداد میں یہ ٹرین ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور آج آپ سوچیں کہ وہ فجر کا چار بجے کا وقت تھا ایک تو پوری فیملی ختم ہوگی بچے ان کے ساتھ کیونکہ وہ سو رہے تھے اگر آپ جاگ رہے ہو تو شاید آپ کو چیز پکڑ لیں کچھ کرنے کی کوشش کریں سوتے میں تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے جو انجریز ہیں وہ بلیو می کہ کسی کا ہاتھ کڑ گیا ہے کسی کا پیر کڑ گیا ہے مطلب آپ نے پہ کٹرز منگوائے کہ ٹرین کو کٹ کٹ کے وہ باڈیز نکال سکیں مطلب کس حالت میں ہوا ہے جی میرے بس میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت پڑے مسئلے کی طرف نشاندہی کی یہ روڈ ایکسیڈنٹس روز ہوتے اور میں کبھی کبھی بڑا ڈسٹرائب ہوتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ کے اور اس میں وزیراعظم وزیراعالہ صدر گورنر نے افسوس کا اظہار کر دیا یہ کافی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ بہت سارے ہمارے سسٹمز میں ہمارے قوانین میں وہ خرابیاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے روڈ ایکسیڈنٹس جو زیادہ ہو رہے ہیں اس کے متعلق بھی انہوں نے نوٹس لے لی ہے اور جسٹس گلزار احمد صاحب اس بینچ کی وہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک گزارش کروں گا کہ آپ کو ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں میں آپ کو آسسٹ کروں گا کہ یہ خرابیاں کہاں پہ ہیں یہ روڈ سیفٹی میئرز ابزرب نہیں ہوتے جو روڈ ٹرانسپورٹ لاوز ہیں وہ ابزرب نہیں ہوتے گاڑیوں کی پروپر چیکنگ نہیں ہوتی ڈرائیورز کی کوئی کوٹ آف کنڈکٹ نہیں ہے کوئی ذابطہ اخلاق نہیں ہے کہ ایک ڈرائیور نے ہیومن لی کتنی دیر گاڑی چلانی ہے اس کے بعد اس کو کس وقت نہیں دعا سکتی ہے یہ بہت ساری چیزیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ ضرور ایک پروگرام رکھیں اور اس میں ہم اس پر بات کریں اس پر بہت زیادہ اس پر ایک نشیست رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے بلکہ رکھیں گے کہ پوری دنیا نے اس پر کیسے کابو پایا ہے اور یہ لائسنس ٹو کل ملاوا ہے جو لائسنس لوگوں کے پاس ہے اور نابینا لوگوں کو بھی اس ملک میں لائسنس ملتا رہا ہے گاڑیاں بالکل ایسی گاڑیاں جن میں ایک شخص کو بھی بٹھانا خطرناک ہوتا ہے ان کی چھتوں پر بھی لوگ سوار ہوتے ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں کیسے کیسے حادثات اس ملک میں ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ شرصہ پہلے موٹر بے کے اوپر ایک سکول کے بچوں سے بھری ہوئی بس کے ساتھ حادثہ پیش آئے آپ پورے ملک میں ایک خوف اور دہشت کی لہر پیدا ہوگی لیکن اس کے بعد کیا ہوا رات گئی بات گئی اب سملاقات ہوگی کریں